ہم اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی فیلنگز ہیں اللہ کی جذبات ہیں یہ تو مخلوق کی صفات ہیں لیکن اللہ خوش ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں شک ڈالے گا شیطان آکے دیکھ لیں جتنی بھی شیطانی وسوسری ہوں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے لوگوں کو نعوذ باللہ تکلیف دینا لیا سکتا دیکھیں زیادہ تر لوگ صبر کی قولیٹی پہ بات نہیں کرتے صبر کی قانٹیٹی پہ بات کریں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفید بالوں کے ساتھ مجھ سے کوئی مانگے تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ ایسے لگاتا ہوں دیکھیں اللہ الحی ہے زندہ ہے اوبجیکٹ نہیں ہے ہم اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی فیلنگز ہیں اللہ کی جذبات ہیں یہ تو مخلوق کی صفات ہیں لیکن اللہ خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے گصہ کرتا ہے اللہ بندے کے قریب آتا ہے اللہ کی صفات ہیں اللہ کا جلال ہے کچھ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ جلال میں لے آتی ہیں بہت جلدی غصے میں لے آتی ہیں بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی وہ چیز کو ایک ہو جاتا ہے معاملہ تو یہی تو سیکھنا ہے اس لئے تو معرفتِ رب سب سے بڑا علم ہے بنیزبتِ دنیا کے کسی اور معاملے سے تو دونوں بندے محروم ہیں کسی چیز سے they are deprived of something اور دونوں صبر کر رہے ہیں ایک کو مل گیا دوسرے کو نہیں مل گیا تو آدمی کے دل میں شک ڈالے گا شیطان آکے دیکھ لیں you are a joke to your god جو ڈیمن ہوگا نو آکے آکے بولے گا اللہ کے لئے یہ صرف ایک مزا ہے ایک گیم لگا گیا most of the demonic جتنی بھی شیطانی وسوسے ہی ہوں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے لوگوں کو نوزباللہ تکلیف دینا لے آزباللہ نہیں نہیں بات یہ ہے کہ صبر کی مقدار پہ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اتنے دن صبر کیا میں نے اتنے سال صبر کیا میں نے اس آپ quality پہ نہیں دیکھیں زیادہ تر لوگ صبر کی quality پہ بات نہیں کرتے صبر کی quantity پہ بات کریں کہ شیخ صاحب مجھے اتنے سالوں سے یہ چیز نہیں ملی آپ دعا کریے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالی جو چونٹی کی دعا بھی سنتا ہے اللہ تعالی چونٹیوں کے دلوں کی دھڑگنوں کو بھی جانتا ہے چونٹیوں کے جذبات سمجھتا ہے ضروروں کو سنتا ہے اور پھر اللہ اس کے اوپر اپنا ہمیں علم دیا اللہ نے کہ اللہ نے کس طرح رسپونڈ کیا اس کو پہ اور اسے ایک انسان جو ہے زندہ انسان مانگ رہا ہے اور اللہ تعالی کو اس کے کچھ نہیں ہوگا جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سفید بالوں کے ساتھ مجھ سے کوئی مانگے تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ ایسے لوٹا دوں اللہ تعالی جو ہے وہ اصحاب الاغدود دیکھ لیں آپ اس نے بولا چھوٹے سے بچے نے اللہ مکفنیہم بے مشیطہ پوری پوری فوجیں نہیں مار سکیں اس بچے کو کہ تو میرے لئے کافی ہو جا ابراہم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں کیا جملہ بہتی ہے حسبون اللہ و نعم الوکیم جملے ہی ایسے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اب آگ بجائی نہیں جائے گی آگ کی فطرت بدلیں گے اس نے اپنی سبر کی کوالٹی کے اندر ایسا سبسٹنس ڈالا ہے کہ اب ہمیں بھی کچھ دکھانا پڑے گا